سلام علیکم ویورڈ ویلکم ٹو آرٹ پروفیکٹ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی جو آج کا موسم ہے آج کا موسم اس طرح کا ہے کہ دھوپ تو صوبہ سے ہی نکل آئی ہے اور آج کا ناشتہ جو میرا ہے وہ ہے پراتھا چنہ اور چنے کے ساتھ جو ہے وہ ہے رائتہ پراتھا اور گرم گرم تو اس کے ساتھ چنے بہت زیادہ مزد دیتے ہیں تو ہم فٹا فٹ سے سب سے پہلے کر لیتے ہیں ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم کرتے ہیں اپنے گھر کے کام تو گھر کے کام کرنے کے بعد آج کی روٹین کیا ہوگی سب دکھایا جائے گا سب بتایا جائے گا ہمارے ساتھ کام شام ہو گیا تو آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ رائس تو اس کے لیے میں نے یہ آلو جو ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ کر کر رکھ لی ہیں کچھ پیاز گول کیوں ہیں کچھ دوسری طرح سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے اور اس کے بعد کیا کیا کریں گے کیا کر ڈالیں گے وہ سب میں دکھاؤں گی آپ کو اور کچھ لوگ رائس بناتے ہیں فرائیڈ رائس جیسے بوائل کر کے لیکن ہم آج بوائل کر کے نہیں بنا رہے ہیں ہم جیسے پلاو بنایا جاتا ہے مٹر پلاو گاجر اور پند گھوپی بغیرہ شامل کر لی ہیں مسالے میں اب اس کو ہم بھونیں گے تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی کا گلاس ناپ کر کے چابلوں کے حساب سب میں ڈال دیں گے ابھی تو یہ بھون رہا ہے جب اس کے فائنل جب بن جائیں گے رائس پھر آپ کو دکھایا جائے گا آپ میرے ساتھ رہیں یہ ابھی رائس بن رہے ہیں ان کو میں دم پہ لگا دیا اتنے دیر میں یہ تھوڑا سا سمنے سمنے صفائی کر لوں کیونکہ یہ تھوڑا سا گن مچ گیا صفائی کا بھمیں بہت زیادہ دیہان رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور بس یہ میرا آخری کام ہے بس اس کے بعد ہم بھی لوگ کو کریں گے لیکن انڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ رائس کس طرح کے تھے رائس ہو گئے ہیں تیار اور اب ہم کرتے ہیں اپنا بھلوگ انڈ آج تو سارا کام ہی بس کھانے میں گزر گیا کھانا بناتے رہے کیونکہ فرائیڈ رائس ہوں یا پلاہ ہو بریانی کوئی بھی اس میں ٹائم بہت لگتا ہے بننے تو آج کا سارا بھلوگ اسی میں ہی رہ گیا تو خیر آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں رائس یہ میں نے ہوت بنایا ہے تو آپ ہم کرتے ہیں اپنے بھلوگ کو اینڈ اور آپ کو اگر یہ بھلوگ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا رہے تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتے ہیں